برک پارے یا آئنز جیسے کہ آپ جانتے ہیں برکیوں یعنی کہ الیکٹرانز کے حصول اور زیا سے بنتے ہیں تاہم الیکٹرانز ایک دم نہ تو ظاہر ہوتے ہیں اور نہ ہی غائب ہوتے ہیں در حقیقت الیکٹرانز ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں منتقل ہوتے ہیں چلیے سوڈیم کلورائیڈ کو بطور مثال دیکھتے ہیں سوڈیم ایک الیکٹران خارج کر کے سوڈیم آئین بناتا ہے خارج ہونے والے الیکٹران زیادہ نہیں ہوتا بلکہ کلورین میں منتقل ہو کر کلورائیڈ آئین بناتا ہے تو ہمارے پاس سوڈیم آئین اور کلورائیڈ آئین بن جاتے ہیں ان دونوں آئینز پر مخالف چارجز ہوتے ہیں اس لئے برک سکونی طور پر یعنی الیکٹرو سٹیٹیکلی یہ ایک دوسرے کی طرف کھشتے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح مکنہ تیس کے دو مخالف سرے یا پولز ایک دوسرے کی طرف کھشتے ہیں یہ برک سکونی کشش یا الیکٹرو سٹیٹیک اٹریکشن آئینک بندھن یا بانڈ ہوتا ہے سوڈیم کلورائیڈ آئینک مرقب یا کامپاؤنڈ ہے کیونکہ یہ آئینک بانڈز کے ذریعے برقرار ہوتا ہے ایم جی اور او کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے اب ایسا کریں ایک پینسل اور کاغس لے لیں اور مگنیزیم آکسائیڈ کے آئینک کامپاؤنڈ کا خاکہ بنائیں ویڈیو کو روک دیں اور جب خاکہ بنا لیں تو ویڈیو کو چلا دیں مگنیزیم اپنے دو گرفتی یعنی ویلس الیکٹرانز آکسیجن میں منتقل کرتا ہے جس سے مگنیزیم آئین اور آکسائیڈ آئین بنتا ہے یہ بننے والے آئینز الیکٹرسٹیٹی کے لیے ایک دوسری کی طرف کھشتے ہیں اور آئونک بانڈ بناتے ہیں کیا آپ نے صحیح خاکہ بنایا اور کیا آپ نے یاد سے آئینز کے پر چارجز لکھے تھے چلیے اب کیلسیم اور کلورین دیکھتے ہیں کیلسیم سی اے پلس آئین بنانے کے لیے اپنے دو الیکٹرانز زائع کر دیتا ہے ایک الیکٹران کلورین ایٹم کو منتقل ہوتا ہے اور دوسرا الیکٹران دوسرے کلورین ایٹم کو منتقل ہوتا ہے جس سے دو کلورائیڈ آئینز بنتے ہیں کیلسیم آئین الیکٹرو سٹائٹیکلی دو کلورائیڈ آئینز کی طرف کھنچتے ہیں کیونکہ مخالف چارجز کو ایک دوسرے کو مکمل طور پر متوازن یا بیلنس رکھنا چاہیے ہم نے دیکھا کہ ان تینوں مثالوں میں بننے والے آئونک کامپاؤنڈز کا مجموعی طور پر نیوٹرل چارج ہوتا ہے کیونکہ ان میں تمام چارجز متوازن ہو جاتے ہیں تو ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ آئونک پاؤنڈ کی تعریف مخالف چارج شدہ آئینز کے مابین برک سکونی یا الیکٹرو سٹائٹک کشش کی حصیت سے کی جاتی ہے جب آئونک کامپاؤنڈ بنتا ہے تو چارجز کو متوازن ہونا چاہیے تاکہ نتیجے میں بننے والے آئونک کامپاؤنڈ کا چارج مجموعی طور پر نامصبت ہو نامنفی ہو یعنی کہ نیوٹرل ہو موسیقی